انڈیا کا ریپبلک تھے اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا بڑا جو ایونٹ ہوتا ہے کانسٹیوشن کی عزت کے لیے ہوتا ہے اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فارمرز پورٹیس کی بھی پرمیشن مل گئے اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہم کریں گے کریمہ بلوچ کیسے کینیڈا سے پاکستان جاتی ہیں اور ان کی تدفین کیسے ہوتی ہے امریکہ میں کینیڈا میں ملٹی کلچرلزم کا ہنی مون کس طرح چل رہا ہے اس کے کیا اچھی ایسپیکٹس ہیں برے ایسپیکٹس ہیں ان سب پر بات چیت ہوگی جناب تارک فتح صاحب کے ساتھ میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں تارک بھائی بات چیت شروع کرتے ہیں ریپبلک ڈے پر آپ دیکھئے بھارت میں ڈیموکریسی اتنی وائبرنٹ ہے یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ سب سے بڑی تقریب ریپبلک ڈے کی یعنی کانسٹیٹویشن کی عزت کے لیے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فارمرز کا پروٹیس بھی چل رہا ہے ان کا بھی ٹریکٹر چلے گا ساتھ ساتھ تو کیسے دیکھ رہے ہیں سارے ساگہ کو لیکن بڑا مشکل ملک ہے ایڈبینسٹر کرنا 29 سٹیٹس ہیں کوئی چار سو زبانیں ہیں ہر ایک کا جو ریلیجن ہے وہ پروٹیکٹڈ ہے وہ اور بات ہے کہ اس میں اس پروٹیکشن کے اندر بہت مجورٹی کمیونٹی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی کیونکہ یہ سیکریفائز تو دینا پڑتا ہے ہر جگہ مجورٹی کو جیسے ہمارے کے کینیڈا میں بھی جو ایک اس کا انگلو سیکسن اسکے فاؤنڈیشن ہے کوبک کا ہے وہ ڈائیٹ ہوتا ہے توہ کامدیٹ کیپل ہو آہ ڈیس اہ انٹیگریٹیڈ اور لیس فارچنیٹ بھانٹی فاؤنڈا وسisoہ وہ سب چھوڑنے کے بعد بھی کوری تھرڈ ورلڈ میں ہے اب ایک ہی ڈموکرسی بچی ہے آپ دیکھئے کہ وہی چین کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں وہی انڈین اوشن کے اندر سٹیبلیٹی کی بات کر رہے ہیں وہیں پہ الیکشن ہو کے آپ حکومت ہٹا سکتے ہیں گرا سکتے ہیں نئے نئے پرائم منسٹر یا چیف منسٹر لا سکتے ہیں اور یہ تمام مشکلوں کے اندر آپ دیکھئے کہ سینٹر کی گورنمنٹ جو ہوتی ہے سٹیٹ کے اور رائٹس ہوتے ہیں آپ مراشترہ میں دیکھ لیے کہ کس طرح حالانکہ انڈیا کے اندر بی جے پی کی حکومت ہے لیکن مراشتر سٹیٹ میں دیکھئے کہ it is literally like a state that is against well in every case جو سینٹرل حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کے خلاف جاتی یہ بات لیکن کام چلتا رہتا ہے کیونکہ ان کا پورا structure ایک human written law کے تحت ہے constitution ہے کوئی آسمان سے نہیں آیا یہ بالکل اسی trend میں جو french revolution کے بعد ہوا تھا کہ جو catholic church کا rope تھا اور جو landlord کا تھا انہوں نے eighteen century کے اندر ساب توڑ تار کر کے دنیا کا راستہ الگ کیا اور کہا کہ عام آدمی کا حق اتنا ہی ہے سیاسی جتنا ایک زمیدار کا ہے جتنا اوپر والے کا ہے with all the imperfections and all the problems it is the best form of government we have اور ہمارے جو تیسری دنیا کے جو ملک ہیں developing world کے ان میں صرف ایک ملک بچا ہے اور وہ ہے ہندوستان تو ہندوستان کا republic day اب پہلی دفعہ آپ دیکھیں گا کہ اس میں بنگلہ دیش کی آرمی کا contingent ہوگا اور یہ یاد رکھئے کہ بنگلہ دیش کا وجود صرف اس لیے آیا کیونکہ ہندوستان نے مکتی واہنی کی مدد کی اور وہ ظلم جو پاکستان اپنے شہریوں پر کر رہا تھا اس کا تس پندرہ دن میں خوج بھیج کے صفایہ کیا اور اپنی نیک ڈلی میں پاکستانی خوج کو واپس بھیج دیا کوئی اور ملک ہوتا تو جب تک کہ ویسٹ پاکستان میں بھی تباہی نہیں آتی وہ اس کو چھوڑتے نہیں تو آپ ہر چیز کو آپ ناپ کے دیکھئے اندیان ڈیمکریٹی انڈیان ڈیمکریٹی ڈیان ریپبلک یا انڈین یونین کو آپ لیجیے اور اس کا تک کہ یہ رہر پریچس اور نہ صرف یہ کہ دس ہزار سال یا کم پانچ ہزار سال پرانی ایک سیولیزیشن ہے جو مانجودارو اور دریائے سنت سے نکلی اور ہر جگہ پہلی اپنی زبان اپنے ریواج اپنی سائنس اپنی میتھمیٹکس اپنے نیومرل سسٹم دنیا کو انہوں نے دیا اور فوج اپنی کہیں نہیں بھیجی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کسی سیولائیزیشن کو دیکھئے گریکس کو دیکھئے تو انہوں نے میسیڈونیا سے الیکزینڈر یہاں آگیا مار پیٹ کرنے کے لیے آپ آپ ترکوں کو دیکھئے تو انہوں نے چھے سو سال عربوں کی ایسی تیسی کر دی آپ عربوں کو دیکھئے تو انہوں نے تباہی بالکل مچا دی یعنی سپین سے انڈیا تک کیا کچھ بدنصیبیاں نہیں پھیلائیں وہ اور بات ہے کہ ہمارے پاکستانی اور مسلمان اس کو اس طرح نہیں دیکھتے ہیں وہ فتوحات کے اس میں دیکھتے ہیں تو انڈیا کی خوشی ہر پاکستانی ہندوستانی نپالی بنگلہ دیشی کو کہ یہ لنکہ ہو یا بنگال ہو یا سرحد ہو یا کندہار ہو یہ سب ہندوستان ہی ہے اور ہندوستان کے اندر ہندو کو غلط سمجھنا بھی ایک عجوبہ ہے جو کہ برداشت ہوتا ہے اور یہ کانسٹیٹوشن کے اندر شاید کچھ جو امینڈمنٹس کر کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ بلیک میل نہ کوئی کرے آپ دیکھیں کہ کتنی مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں کنٹری کو گورن کرنے کے لیے اسی ایسی کا آپ کو یاد ہوگا سڑکیں روک دیں اور غلط پروپاگینڈا پھیلایا کہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہے یہ آرے مسلمانوں کے لیے تو دو ملک بنا دیئے بنگلہ دیش اور پاکستان اور پھر کہہ رہے کہ نین نینہ یہ تو مسلمانوں کے اگینسٹ ہے کہ باہر سے اور مسلمان آکر انڈیا میں سیٹل ڈاؤن نہ یہ تو آقا خان نے انیس سو اٹھارہ میں کہا تھا انگریزوں کو کہ پورا اپنا جو ایڈن اور یہ بریٹش ایسٹ ایفرکا کا پورا حصہ یہ انڈیا میں ملا دو اور اس طرح ہندو مینورٹی میں ہو جائیں گے یہ سوچ جو ہے یہ بھی بڑی افسوس کی ہے جو ہر مسلمان کی تو نہیں ہے لیکن انڈیا میں میں جیسے کہتا ہوں دیرا مو پاکستانی is in India then they are in Pakistan ہر کوئی اپنا نام عربی رکھتا ہے کسی نے اپنا نام ویجے تو نہیں رکھا میں بار بار دوراتا ہوں کہ دنیا میں کہیں ایسا مسلم ملک نہیں ہے جہاں لوگ اپنا نام اپنی زمین سے نہیں رکھتے ہیں سوائے یہ ہندوستان کے اور پاکستان کی بدنصیب مسلمان جو اپنے آپ کا عربی یا ترکی نام رکھتے ہیں ہندوستانی نہیں رکھتے اور کانسٹیٹوشن ان کو گیرنٹی کرتا دیکھیں وہی ریپبلک دی وہی اس کو اس کی ہی پروٹیکشن میں اسی ملک کی فنڈمنٹل بیسز جو ہے جس کو باہر کے لوگوں نے ہندوزم کا یہ لبز ہندوستان کا نہیں ہے یہ تو سندھ کے سندھو سے مسپروننسیشن کر کے ہندو بنا ہے ورنہ سنتان دھرم کہتے ہیں ہندوز کو جی جی تو ایک خوشی کا مقام ہے اور یہ جو انٹریسٹنگ کہ ایک مسلمان ملک کی فوج بنگلہ دیش کی آرمی سیرمنی اور وہ ٹریکٹر والے حضرات جو ہیں جن کے اندر آپ سوچ لیں یہ بہت اور بھی آؤٹسائیڈ فورسز ہیں جو لگی ہوئیں ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ کیا ہے کینیڈا سے ان کا کیا تعلق جہادیوں سے کیا تعلق ہے اور خلستانی سے تو ہے یہ ان کا تو جو کسی حد تک ہندوستان دشمن جو لوگ ہیں وہ بھی اسی ریپبلک ڈے کے اندر ایٹرٹین ہونا چاہ رہے ہیں یہ کسانوں کی ریالی کہاں سے کسان تھوڑی ہیں یہ تو جن کا جس کے پاس ٹریکٹر ہے وہ کہاں کا کسان وہاں وہ لینڈ ڈونر ہے یہ ایک ہمارے پاکستان میں بڑے جو سوشلسٹ لوگ ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں کسان ریالی آرے بھائی وہاں جس کی زمین ہے وہ کھیتی بھاری نہیں کرتا ہے وہ ٹھیکے پہ کسی بہاری کو دیتا ہے کہ تو کام کر اس پہ تو زمین کر ہم تھاٹ سے بیٹھیں گے اور ہمیں پیسے دیے جاتے ہیں تو there are so many aspects to it but they all get accommodated because the constitution permits it and India is a vitalized country because its laws are based on human enterprise اور سب کو پتا ہے کہ اگری جنریشن اس میں ترمیم کر سکتی ہے change کر سکتی ہے جو جو ہمارے اسلامی ملک ہیں وہاں آپ کیا change کریں گے انہوں تو شریعہ بنا دیا پرافیٹ محمد کے death کے سو ڈیر سو سال بعد اور وہ آج تک بیٹھ گیا جی انڈیا بھر میں ہاں وہ اس کو آسمانی بنا دیا اچھا سر آپ نے بڑی اہم بات کی آپ نے کہا کہ developing world میں انڈیا واحد ملک ہے جو ایک مثال ہے پوری developing world کے countries کے لیے جی اب انڈیا کی democracy دنیا کی سب سے بڑی democracy civilization one of the oldest civilization it is اور society کا جو structure ہے وہ اتنا tolerant ہے اور بہت ہی unique country ہے کیا چیز اس کو روکے ہوئی ہے developing country سے developed country بننے میں ان کے جو اپنے ہندوستان میں غربت کو culture کا حصہ بنا دینا اور لوگوں کو پہچان کرنا کہ ان کی اوقات کیا ہے this is the biggest flaw جب تک یہ نہیں ٹوٹے گا کہ آپ ڈلی میں جائیں تو آپ کی عام سنتے ہیں تو جانتا میں کون ہوں وہ تری اوقات کیا ہے یہ ڈائلوگ ایک بڑا ہی dangerous line ہے اور اس سوچ سے باہر نکل کوئی ترقی نہیں کر سکتا بڑی اہم بات کیا آپ نے یہ آپ سے بات اکثر سنتا ہوں آج سمجھ جاری ہمیں constitution day پر کہ یہ رویہ ہے بسیکلی جو developing سے develop نہیں ہونے دے رہا بلکل اس نے رکاب ہے آپ کرتے رہیں کہ گاڑی کا دروازہ کھولو اور وہ driver ایک سائٹ سے اٹھ کے بھاگتا ہے چھوٹی سی گاڑی میں دوسری سائٹ تو سیٹ تو کیا سیٹ نہیں ہے جو آنٹیاں ہیں ان کے دروازے کھولیں ان کے بچوں کے دروازے میں نے دیکھا کھولیں ان کے تک بھی ایک لائن میں نے سنی اتنا پڑھ نوکری کرنی پڑے یہ آپ کی کٹی پارٹی والی جو اپر میڈل کلاس انڈیا کی خواتین ہیں جن کے بچے پپو بنتے ہیں پھر بڑے ہو کے جو کبھی فوج میں سپاہی نہیں بنیں گے افسر بنیں گے آپ کے ہندوستان کی فوج میں جو سولجر ہے جیسے اسرائیل کی فوج میں سولجر ہوتا ہے اس کے بعد افسر بنتا ہے وہ آدمی ایریل شیرون ہے امریکہ کی فوج میں ہے یہ انڈیا میں اور کسی حد تک پاکستان میں بھی یہ آپ کی کلاس آپ کا افسر بناتی ہے یہ بڑا ریر ہے کہ چانگا مانگا سے کوئی آدمی جا کے جنرل بن جائے you first go to cadet college and then you become an officer on top of the soldiers who will die in the front line جو کھیتی باڑی کلاس کے ہوتے ہیں یا انڈیا میں لے لیں تو گرکھے ہیں بیہار ریجیمنٹ ہے تو یہ جیسے کل ہوں جو سپاہی لفظ جو سپاہی جائیں گے لیکن دیکھئے کہ ابھی بائیڈن نے کوئی اسکم بیس پچیس انڈیا کو اپنی ایڈمینسٹریشن میں پونٹ کیا اور صرف دو کشمیر کی انٹی انڈیا عورتوں کو بھی اقصہ دیا ہے وہ دو عورتیں ان سب بیس پچیس انڈیا جو اپنا کریئر بنانے جا رہے ہیں وہ اپنا آمدنی اپنا سوشل سٹیٹس بڑھانے میں لگے میں اور جو جیہادی ہے وہ رہا میں نے تو زندگی دینی اپنا ہندو کو مارنے کی چکر میں ہندو ہیٹریڈ دین پاکستانی امریکن کمیونٹی یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ وہ ہے آپ نے بات کی ڈویلپنگ کنٹریز کی بھی بات کی ابھی بائیڈن ایڈمیسٹریشن کی آپ نے بات کی وہ جو چیز بھارت کو بہت رتبے پر رکھتی ہے اس کی سیولیزیشن اور سب کچھ مگر اس کو روکے رکھتی ہے صرف یہ ایک رویہ کہ چھوٹے بڑے خامخوا کا فارق اور وہ ہم نے انٹریوز کیا ہمارے لوگوں نے جا کہ ہمارے سے مطلب مسلمان جو ہیں تباہ کیا برباد کیا کب سے کوئی چھے سات سو سال مستقل ان کی یونیورسٹی توڑ دیں کہاں کہاں تباہ نہیں مچائی اور ہم نے پیدا کیا کون اشرفی ہے کون سید ہے کون عربی ہے اور کون ترکی ہے جہاں ہم جاتے ہیں کام کر کے دکھاتے نا لیکن میں آتا ہوں دویلپ ورلڈ کی طرف جہاں آپ اور ہم رہتے ہیں ہمیں اپنا کینیڈا بہت عزیز ہے امریکہ میں ہنیمون چل رہا نہیں ایڈمیسٹریشن آئی ہے اور بہت ساری فنی باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ وہ ان کی اناؤگریشن کے لیے انہوں نے اپنی ہی آرمی کے لوگوں کی سیکیورٹی چیک کی یعنی ٹرسٹ نہیں رہا کہ یہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہے کہ نہیں یہاں کینیڈا میں ابھی آج ہی سر خبر آئی یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ ایم پی لیبرل ایم پی سانگا صاحب کو پارٹی سے اس لیے نکال دیا گیا ہے ابھی ابھی نکال ہے انہوں نے ایم پی نفدی بہنس اور ان کے اور کچھ ساتھیوں پر کچھ الیگیشن لگائے تھے کہ ان کا خالستانی خیالات کے ساتھ تعلق ہے تو ان کو پارٹی سے نکال دیا تو اسی طرح امریکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں جو بائیڈن کہتے ہیں کہ ذرا سے کوئی بات کرے گا نکال دیں گے کنزرویٹی پارٹی کینڈڈا نے ڈیریک سلون کو نکال دیا وہ ایک سو اکتیس ڈالر کے چکر میں کہ انہوں نے کسی سے لیے تھے حالکہ پارٹی نے اس میں پیسے لیے تھے لیکن اس میں پارٹی کو بھی شیئر ملا تھا گورا جو ہے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں آپ گورا نہیں میں پنجابی گورا ہوں تو ویسٹرن وائٹ جو جس سویلائزیشن یورپ سے نکلی ہے اب ان کے ہاتھ میں ہیں جو وائٹ گلٹ میں ہیں اور میں اس کا آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دوں گا جو آج کل کے اندر ہے در پوک دہشت سے بھرے ہوئے اور مستقل اس چکر میں کہ کسی طرح ہم یہ شو کر سکیں کہ ہم ریسس نہیں ہیں ہم ملٹی کلچرل ہیں اب مجھے بتائیے کے کووٹ نائنٹین کا وائرس کا وائرینٹ جو ہے وہ بریٹش ہو سکتا ہے جی نام سنا ہوگا ہاں جی سامت افریکن وائرینٹ ہے کوئی بریزل کا وائرینٹ ہے لیکن کسی میں دم نہیں ہے یہ کہنے کا کہ وائرس itself is چائنیز وائرس تو وہ جو کہتے تھے پریزنٹ ٹرمپ ان کا دیکھ لیجے کیا حال ہوا حشر ہو گیا نا ان کا جی بھائی جب آپ چین آپ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے ہمارے یا نہیں کام کر رہی کامنس پارٹی آف چائنی کینیڈا میں جی جی پاکستان بیٹھ سکتا ہے جب جماعت اسلامی کے لوگ اور پاکستان کے لوگ بیٹھ سکتے ہیں آپ کے ہاؤز آف کامنز میں اور اپنا گروپ کو کہتے ہیں مسلم کاؤکس کاؤکس جی بھائیہ کہ مسلم کاؤکس کسی مسلم ملک میں تو بنا کے بتاؤں مسلم کاؤکس ہے ڈیفنس منسٹر آپ دو تو یہ شو کرنا پڑتا ہے کہ ہم کسی ایمگرنٹ کے اگینس نہیں کیونکہ میرے پردادہ نے ظلم کیا تھا کسی چائنیز سے اور کومہ گاٹا مارو کے اندر جو سیکھ مسلمان اور ہندو آئے تھے ان کے ساتھ زیادت ہو تو اب میں سرنڈر کرنے کے قابل ہوں اور میں کر دوں گا تو آپ بتائیے کہ ہمارا پرائم منسٹر جسٹن ٹوڈو ایتھیوپیا کے اندر خانہ جنگی ہو رہی ہے انڈیا کے اندر فارمرز کا سٹرائک ہے تو جسٹن ٹوڈو بول رہا مجھے آپ بتائیے کہ مزمبی کے اندر پچپن لوگوں کے گلے کارٹ کے جہادی اسلامی سٹیٹ والوں نے سڑک پہ رکھ دیا ڈیکوریشن کے لیے اسی ویسٹن اخبار تک نے نہیں چھاپا ایک آدمی پیریس میں مر جاتا تو آپ دیکھتے کیسے خبر چپتی ہے لیکن اس کے اندر بڑا اثر جو ہے کہ کوئی بھی جا کے کسی وائیڈ پولیٹیشن کے سامنے ایک ہنگ دے دے کہ آپ ریسسٹ ہیں وہ آپ کے صددے میں گر جائے گا میں نہیں ہوں میں بلکل نہیں ہوں میں سر پہ بٹھا دوں گا اور یہ ایک قسم کا عام پاکستانی انڈین جو یہاں رہتا ہے انڈین کا تو ہے کچھ نہیں انڈین سکھ کا ہے انڈین ہندو کا کوئی عمل سیاست میں ہے ہی نہیں وہ بیچارے صرف اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ڈگری کرا دے کہیں فیر لی لڑکی سے انڈیا میں وہ ان کی دور جیسے مجلہ کی دور مسجد تک ہوتی ہے وہ انڈین ہندو اسی میں اپنی پرسنل ویلت کی لگا وہ جو خالستانی ہے یہ جہادی ہے وہ اس چکر میں ہے کہ ہندوستان کی ایسی تیسی کیسے کی جائے اور سم آف دی ملٹی کلچر نیٹ ویلت جی نو دی ویل انوائیٹ سم وائٹ ایم پی اور تاریف کر پروگرام ختم ہو جائے گا سر اس میں ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ وہ وائٹ گلٹ جس کو ہم بولتے ہیں دوسرا ایک اور فیکٹر بھی ہے کیونکہ میں نے جو پرسنلی صرف کیا کہ جو ہمارے مین سٹیم کے وائٹ خاص طور پر کوٹ انکوٹ پولیٹیشن ہیں ان کے لیے اپرینلی ملٹی کلچرزم کوئی تھریٹ نہیں ہے آپ کو اور مجھے وہ تھریٹ محسوس ہوتا ہے جتنے یہ کوٹ انکوٹ وائٹ پولیٹیشن ہیں وہ جب جاتے ہیں دیفرنٹ ایتھنک پولیٹکس میں یا ایتھنک پاکٹس میں جب وہ جاتے ہیں ان کے ہاتھ چومتے ہیں آج کوئی زوم پہ چوم لیتے ہیں لیکن کوئی بھی ایک سال کی کہانی ہے ختم ہو جائے گا ایک سال تک کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں وہ اپنے کوئی کنگ سمجھ رہے ہوتے ہیں دیکھئے جو ویسٹن سیولیزیشن کے لیے تھریٹ ہے وہ ڈائریکٹ تھریٹ ان ایکسٹریمیسٹوں کی طرف سے ان کو نہیں ہے ڈائریکٹ دھمکیاں آپ کو مجھے ملتی ہیں سانگا ساب کو ملیں گی تو وہ شاید یہ بھی ایک فیکٹر ہے آپ سمجھتے ہیں یہ ایک ایک ایمپورٹن فیکٹر ہے دیکھیں اس میں ہاں اف کورس یہ فیکٹر لیکن یہ آپ دیکھئے کہ میں ایک دیتا ہوں آپ کو کہ جیسن کینی نے یہ فیکٹر یوز کیا جب وہ منسٹر تھے جی منسٹر ملٹیکل چل اسم انہوں نے ہر قسم کی نہاری کھائی ہر قسم کہ انہوں نے پاپڑ کھائے بریانیاں پکری ہیں ویجی اور نون ویج ان کا طرز کلام ہر چیز جو تھا وہ ایسے ہو گیا کہ وہ کہیں پٹنا وٹر کے اندر پیدا ہوئے اور وایا پنجاب ادھر آئے ہیں لیکن سر میں ایک کریڈٹ دوں گا جیسن کیانی صاحب کو فرینکلی ان کو یہ پتا ہوتا تھا آپ کبھی ان سے رابطہ رہتا تھا ان کو پتا ہوتا تھا کہ وہ کیا گیم ہے لیکن اب تو سر جو اس کے بعد کھے پائی ہے اس گیم میں یہ کہہ رہا تھا یہ سب کرنے کے باوجود اور اتنا اینٹی امیگرنٹ پرائم منسٹر جس نے بلیک فیس کیا اتنا ریسس آدمی ہم دیسیوں نے پھر وہاں ووٹ دیا اے کنہ چنگا لگ جا کنہ سونا موڈا یہ مجھے بھٹو صاحب کا یاد آگیا اس کو اپنی کزن مہمتال بھٹو کہتے سونا موڈا تو the point is that we have reduced politics to a degree whereby you don't have to be competent you don't have to be sound you just have to look in a way that you filling the gaps example دیتا ہو آتی رہی آتی رہی اس کی امام بہن سب اور جب یہ آئی واپس کینیڈا تو یہ ایک بلیک یونیورسٹی میں چلی گئی انڈ شی ریلائز کہ یہ دیسی اپیرنس جو ہے یہ اتنی کول نہیں ہے کول نہیں ہے ہاں سیکسی نہیں ہے شی بکیم اپ بلیک ایکٹویس یو یو اب وہ بلیک ایکٹویس بننے میں آپ یہ سوچئے کہ اپنے باپ کو گالیاں دے چکی ہے ہاں ان کا باپ بھی ان کے لیے کو اچھے خیالات نہیں دیتا اور نہ ہر سویرنگ ان سیرمینی میں ہر فادر وز ناٹ دیر رائٹ اور نو ریپورٹر آس تکویسٹن بیس یہ فادر جن کی بیس پہ وہ بلیک انسیسٹری شروع کرتی ہے ہاں وہ بلیک جو انہوں نے نچوڑا ہے اپنا سارا سسٹم اور انڈیا تو خیر وہ اتنی دفعہ ایڈلی کھا کے آگئی سارے انڈیانز لیڈ گئے سامنے کہ وہ ایچ بیٹو کان سا ویزا ہوتا ہے وہ دلوائیں گے دیکھیں ایڈلی کھائی ہے وہ تو کمپلیٹ فیک کسیم کی اک اورت فیٹد دی سکیم اف ویٹ گیلت جوڑا ہے 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 ساوڑا ہے دی رہا ہے یہ اس پر شاڑی سکیم ہے اس پر دینی آسل آگی پابیٹس زب گیتس با جہا ہے کیا ہے جوڑا ہے اس کی دیبیت کر رہا ہے جوڑا ہے روڑا ہے ایڈلی سکتے بارے میں سننا ہے تو اپ تلسی گیبرٹ اور اس کی ڈیبیٹ سنیے جب ان اور اگرپرسیڈیل کر دوڑا ہے کھوڑا ہے ہے کہ سلیپی جو انکل تو بھی دو چار سال کے اندر اڑ جائیں گے تو یہ تو بیٹھی بھی ہے پریزیڈن بننے کے لئے. Right, right, right. And nobody is bothered because she also knows کہ nobody runs America. Right. Except اب تو خیر ٹویٹر سے لاتا ہے America. Ah, جی, جی. کہ پریزیڈن کو ٹویٹر نے کہہ دیا you're fired. Right, right, right. So she knows and so she has to play dumb and all bada mun khol ke has has ke has has ke has has ke aise act ki a her jaga ja ke ke she is a team player or we will fight it together. You have no record. You got 2% of the vote in in the in the nomination debate for the democratic party. Right, right. Aap بن گے پریزیڈنٹ. Haa. To یہ جو sir, a mediocracy ہے جو آپ نے column بھی لکھا تھا. Mediocracy کے ہاتھ میں اب ہے. Haa. 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 To is سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا نقصانات ہوں گے آگے آنے والے جنوں میں? Sir, ایک تو economy. Sب سے بڑی بات ہے. اور democratic principles آپ بتائیے کہ کیا انڈیا میں کسی نے فوج بلائی ہے? پورا ڈلی کو گھیرے میں لیاوے ٹریکٹروں نے. یہاں پہ پچیس ہزار فوج آپ کے capital hill پہ آگئی اپنے ہی لوگوں سے بچانے کے لیے امریکی پریزیڈنٹ کو. Haa. اور وہ ان کے بھی نہیں ہو رہی ہے کہ ان میں سے کون ان کے ساتھ ہے. باتائیے. So you have suddenly become a nation in which the larger vision does not count for these big politicians. ان کو دنیا کا نہیں ہے کہ ہم آج سے پچاس سال بعد کیا ہوں گے. What can we contribute scientifically or economically جیسے Roosevelt fought against the depression. John F. Kennedy was fighting the cold war with the Soviet Union. جس کو بھی آپ دیکھئے. Nixon تھا جتنا بھی برا تھا اس نے China اور امریکہ کی relations normalize کیے. وایا پاکستان. اگر آپ کو یاد ہو جائے ہاں جب تھے. جی بالکل. ہاں تو پنگ پانگ ڈپلومیسی اس کو کہا جاتا تھا. یہ سب چھوڑ کے اس وقت ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے کہ سانوکی ملے گا دیج. آپ مجھے بتائیے کہ the decisions taken. پہلے آپ اتنا جس کو liberal left کہتے ہیں کہ executive order آرہا ہے کہ کون women's athlete کہلانے کے لیے جو transgendered آدمی عورت اپنے آپ کو کہتا ہے وہ آپ کھیلوں میں حصہ لے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا. آپ بتائیے مجھے آپ کہ یہ 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 کہ وہ وقت آ گیا ہے جہاں عورت نے اپنی فیمنزم کو کرنے کے لیے نیچے لکھتی ہیں her she slash. یعنی تمام کے تمام گریٹا کے پیچھے لگ گئے ہیں اور turtles اور whales اور دنیا مر میں. غربت ان کو کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایفریقہ میں vaccine تو چھوڑو کھانے کو نہیں ہے. ہر ملک میں وہ خانہ جنگی ہو رہی ہے. ایک Central African Republic میں ابھی election ختم ہوا اور مار پیچھ شروع. اور انہوں نے پناہ کہا لی. کانگو کے اندر جہاں پہلے civil war چل رہی ہے. کئی ملین مر چکے ہیں. وہاں لوگ پناہلے نے گئے. ایتھیوپیا میں دیکھی. ریپ مرڈر سب کچھ ہو رہا ہے. یوگانڈا نے کل حملہ کیا اس پہ سومالیا پہ. تو یہ اب امریکہ کا interest نہیں ہے. کیوں پہلے روس سے ڈر لگتا تھا. روس تو مسلمانوں نے امریکہ سے پیسے لے کے ختم کر دیا. اور بڑے خوش ہیں ہاتھ تک بیٹھے بے. کیوں جی. وہ بھی سلید کا خیال ہے روس ایک اور اب اپنی حقیقت میں کھڑا ہے. وہ ایک الگ بات ہے. وہ ایک ایک ملک جس کا structure based ہے ہنڈر پرسنٹ لٹریسی میں اور ہنڈر پرسنٹ access to the economy. یہ لوگ بھول رہے ہیں کہ یہ جو ستر سال تھے انیس سو سترہ سے لے کے انیس سو نبے تک جو ٹائن پیریٹ تھا اس نے جو یو ایس ایس آر کہلاتا تھا اس نے کتنا فارمیڈبل کنٹری بنوایا جو رشیہ آج کہتے ہیں ہم اور انہوں نے یہ ساتھ کے جو مسلم ریپبلکس تھے انہوں نے خود کہا بھئی تم جاؤ یہ ٹینچن ونچن میں نہیں چاہیے جا ہود باکستان بناو اور کرگزستان بناو. there was no freedom fight for that. They set out. ہم کو نہیں چاہیے. وہ کتنا فارمیڈبل ہے یہ کسی کو آئیڈیا نہیں ہے. اب صرف اس لیے رہ گئے کہ جو آپ کو تکلیف ہو آپ کہیں روس انوارڈ تھا ہمارے الیکشن. رائٹ رائٹ. ہرے کیا روس انوارڈ تھا کیا کہہ رہا تھا میرے دماغ میں گزگیا تھا کیا کہ میں وہ ایسے ڈالوں. just imagine. اور وہ اگر روس انوارڈ تھا تو سوشل میڈیا کے ذریعے انوارڈ تھا. سوشل میڈیا نے تب کیوں کنٹرول نہیں کیا آج وہ کنٹرول کر رہے ہیں. نا نا تو آپ جہاں جہاں جا کے حکومتیں الڈتے رہے ہیں. آپ کو کیا آپ کو شرم آگئی ایک دم سے ہے اللہ دیکھو حکومت بدلنا چاہ رہے. تم نے ہمارے ساتھ والے ایران کے اندر دیکھو یا افغانستان میں دیکھو. کہاں کہاں ایتھیوپیا کے اندر ہر جگہ امریکہ کی چھاپ لے بھی یہ کہ یہاں ہمارے فوجی آئے تھے بیس پچیس مر گئے. وہ سومالیا میں یاد ہوگا آپ کو پاکستانی کوئی چھبیس سونجرز کی آنکھیں نکال دی تھی. سومالیز نے یو این فورس آئی وہ امریکہ نے فلم بھی بنائی بھی اس پہ. ارے ہر جگہ آپ نے دنگا فساد کیا بھائی. ابھی پٹی پڑھا رہے ہو کہ روس ٹویٹر سے انٹیفیر کر رہا ہے. اور آپ کا جو ٹویٹر آپ چلا رہے ہیں آپ پریزیڈنٹ کو بین کر رہے ہیں امریکہ کے. آپ کر دے نا پیوٹن کو بین. ایت اللہ کمینی کو تو بین کر نہیں سکتے یہ. جو صبح شام اٹھتے فجر کی نماز عشاء تک امریکہ وہ گاہیاں دیتا ہے. اس کا ٹویٹر ایکاؤنٹ جو ہے وہ امریکہ کے جو ہیں آہ آہ جیک داڑی والے ٹویٹر کے مالک اس نے کہا یہ ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے is no problem. جی نہیں وہ پاکستان کے ایک منسٹر ہیں جو کہتے ہیں کہ میں گلہ کاٹنوں گا ان کی جو بھی تو ہینے رسالت کرے گا. اور ٹویٹر میں کہتے ہیں ٹھیک ہے ویریفائیڈ ان کا ایکاؤنٹ اور وہ ان کی ٹویٹ بھی وہی کہ وہی ہے ان کا ایکاؤنٹ بھی وہی کہ وہی ہے. سب کے ہیں سر کیا کہتے ہیں؟ بہت ہی کنفیوز سا ایک نیریٹیو اب چل رہا ہے ملٹی کلچرلزم کے نام پہ آپ اور میں ملٹی کلچرلزم کے ایکچوال سپورٹر ہیں جو ایکچوال ملٹی کلچرلزم ہے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنے والا ملٹی کلچر ہے. میں ایک فرق بتا دوں. میں ملٹی کلچرلزم میں بلیب نہیں کرتا میں ملٹی ریشلزم میں بلیب کرتا ہوں. جس کلچرلزم میں ہینڈی کیپ آدمی کی پارکنگ سپیس ٹاپ ہوتی ہے وہ اس کلچرلزم سے سپیریئر ہے جس کے اندر ہینڈی کیپ آدمی کو کہتا ہے لنگڑے تو کس طرح جا رہے ہیں تم؟ ہمارے کلچر میں عورت کا مقام کیا ہے اور اس کلچر میں عورت کا کیا مقام ہے ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے۔ بہت اچھا نکتہ ہے کہ ملٹی ریشل جو ہے۔ ملٹی ریشل ہیں۔ آپ پشتون ہوں، آپ بنگالی ہوں، آپ چائنیز ہوں، آپ سومالی ہوں، پورچگیز ہوں۔ آپ ملٹی ریشل ہیں، آپ بیالوجی، فیزیولوجی، لارجک، ایوری تھی۔ جیسے ہیں۔ آپ ملٹی ریشل ہیں۔ جہاں سرجی زیادہ پڑتی ہیں، وہاں کپڑے زیادہ پہنتے ہیں۔ جہاں گرمی رہتی ہیں وہاں لوگ، دھتی میں گھومتے ہیں۔ یہ سب ایک سائنس کا پیٹن ہے۔ کلچر جو ہے وہ نتیجہ ہے ان بدکاریوں کا جو ہم نے اپنے سے کمزور لوگوں پہ کی ہے۔ آپ کا کلچر ہے شیعہ کو مارنا کیونکہ آپ نے امام حسین کو مارا۔ آپ کا کلچر ہے کہ آپ ہندووں کو نفرت سے دیکھیں گے کیونکہ آپ کو کہا گیا ہے غزوہ ہند کا۔ ہندووں میں ان کا کلچر ہے کہ وہ کسی کو کہیں گے دلیت ہے اور وہ جو ہے براہمن ہے وہ بھی تامل نادو کا۔ اس کے بارے میں آپ اندازے لگائیے انگلیش میں ترم بن گیا تیم بیم۔ کامل براہمن یعنی ایف سکسٹین کاسٹ کے اندر تیم بیم ہے۔ یہ سب جو ہے یہ آپ کے ریس کا تعلق نہیں ہے۔ ملکل ٹھیک بات ہے۔ یہ آپ نے اپنے خود ہی رنگ گھورے کرنے والی کریم ٹائپ کی چیز ہے کہ آپ نے اپنے اوپر کر لیا آپ کلچر۔ کینیڈا میں جو ملٹی کلچرزم آیا اور یہ ورڈ آیا وہ اس لیے کہ جو لوگ آ رہے تھے ان سب کے کلچرز یورپین تھے۔ روسی، یکرین سے، فرانس سے، انگلینڈ سے، سکوٹلینڈ سے، آئرلینڈ سے یہ مائی گریٹ جب کر کے آئے ہیں۔ تو کینیڈا کے اندر صرف ایک کلچر ڈومینٹ کرتا تھا وہ تھا انگلو سیکسن وائٹ پروٹسٹن۔ واسپ جسے ہم کہتے ہیں۔ کہ کوین سٹریٹ کے نیچے جو ڈاؤن ٹاؤن تھا وہاں رہتے تھے آپ کے پروٹسٹنٹ لوگ۔ اوپر کوین سٹریٹ ٹورانٹو کے سارا کچھڑا بچھڑا رہتا تھا یعنی آئیریش، پولیش، یہ کیتھلکس۔ تب ہی کوبیک کے اندر۔ تو یہ جو ملٹی کلچرزم کی پہلی باتیں ہوئیں اس سسکیچوئن میں کہ روسی جو ہے وہ اس کا کلچر ہم سے کم نہیں ہے۔ یکرینین کلچر is equal to the culture of فرانس۔ یہ تو بات ہو سکتی ہے ہمارے ہاں بھی لیکن اس کو ایکسٹینڈ کر دیا کہ اب وہ کلچر جس کے اندر آپ چار بی بیاں کر سکتے ہیں۔ تو وہ تو ایکسپٹ نہیں ہونا چاہیے نا۔ جب تک لوگ ملٹی کلچرزم کو ریجیکٹ نہیں کریں گے تب تک یہ ہوتا رہے گا کہ یا تو ہمیں بناوٹی انگریز بننا پڑے گا یا بناوٹی دیسی اور ہم اسی سیکنڈ کلاس لیول پہ رہیں گے کہ پاور رہے گا ٹویٹر کے مالک کے پاس اور مائکروسافٹ اور جنرل موٹرز اور جنرل الیکٹرک اور باقی ہم جو ہیں وہ جیسے وہ پتلی کا ناچ نہیں ہوتا تھا۔ محلے میں آتا تھا دو چار کتلیوں کو نچواتا تھا سب لوگ تاہیے بجاتے تھے گھر چلے جاتے تھے۔ اور یہ ہم نے خود ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہم خود ڈیفینڈ کر رہے ہیں ملٹی کلچلزم کو کیوں کہ اس ملٹی کلچلزم کے تھروپ پیسہ جا رہا ہے۔ فیمنیسٹ گروپس کو لیبر گروپس کو اگزیکٹیو ڈیریکٹر آپ کو بجائے اس کے کہ ینگ لوگ سیاست میں جائیں وہ انجیو میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ ملٹی کلچلل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے ہمارے جاننے والی آنٹیاں جو ہیں اگزیکٹیو ڈیریکٹر لگی ہوئی ہیں ٹورنٹو میں۔ آپوائنٹمنٹ ہوتی فنڈنگ آتی ہے کراچی میں بھی دیکھیں انڈیا میں بھی انجیوز چل رہی ہیں۔ یہ سب اسی کریسس کا ہے کہ آپ کو اگر دنیا چینج کرنی تو سیاست میں مت جائیے۔ آپ ہرا پھیری کریں وہ ہمیں ایکسپٹس سیاست جو ہے وہ گوروں کا کام ہے۔ سر دیکھیں ملٹی کلچلزم کی بات کر رہے ہیں فیمنزم کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو فیمنسٹ ہیں کینیڈا کی امریکہ کی وہ تو نقاب کا بھی رائٹ دے دیتی ہیں۔ اور اس حد تک جاتے ہیں لیکن ایک بہادر بچی جس پر آج ہم شو میں آخری بات کریں گے آج کے ٹاپک میں ایک بہادر بچی جو واقعی ہی ایک ہیرو کی حیثیت رکھتی تھی۔ جو اپنی کون کے لیے ٹرو فیمنسٹ ہے وہ کس بے بسی کی موت مری ٹورانٹو میں مہری مراد کریمہ بلوج سے ہے۔ اور جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس کی ڈیڈ بارڈی پاکستان پہنچ چکی اس کو دفنا بھی دیا گیا۔ اور اتنی بڑی سٹوری کوئی فیمنسٹوں کی آواز نہیں اٹھی۔ دیکھئے جب یہاں دسمبر 20 سے لے کے آج تک یہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہے یہ جب تک کہ اس سے کہا گیا کہ آپ اب صرف ملیں گی یہ سیٹ لوگوں سے اس کی ڈومیسٹک زندگی بھی بڑی خاصی مشکل میں تھی۔ اور جب پولیس کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی کرمنل ایکٹ ہوا ہو بائی سمون ایلس تو دیر ایز آلسو دیر ایز ریلی ایز نو سورٹ اف ایلیمنٹ اف پروف اور فیملی بھی جو ہے مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ جب یہ بچی جس کو میرا پرسنل بڑا ہاتھ تھا یہاں بلانے میں انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ ان کو ایک مہینے بعد باڈی مل گئی ہے اور یہ پاکستان بھیج رہے ہیں اس سے اچھا تو ان کو چاہیے تھا فیملی کو کہ یہاں ان کا لائر ہوتا کوئی انہوں نے کوئی ایسا نہیں کیا کوئی قرآن خانی ہوتی کوئی سوئم ہوتا کمیونٹی میں ہزار دو ہزار تین ہزار لوگ جو ٹورانٹو میں ہیں وہ بھی چاہتے تھے کہ ساتھ ہو بے تہاشا لوگ باہر نکلے جو کہہ رہے تھے کہ زوم پہ ہی سوئم ہو جاتا ہاں جسٹس فور کریمہ بلوچ لیکن ان کو رات ہی رات بغیر کسی کے بتائے خیر مجھے تو پتا بھی نہیں چلا پتا چلا کہ وہ سیلڈ ڈبے میں باڈی کو لے گئے کراچی اور وہاں پاکستان فوج نے اس ڈبے کو اپنے جہاز پہ لیا اور بائی روڈ کسی کو دیکھنے نہیں دیا کہ اس ڈبے میں کون ہے اس کی لاش ہے یہ جو عجیب ثانیہ ہوا کہ there was absolutely no one willing to stand up for this girl to say that she will be she will be a monument and ذمہ داری اس کی کینیڈا کی تھی اور کینیڈا کی ذمہ داری ہوتی اس وقت اگر کریمہ بلوچ کو اس ملک میں دفنایا جاتا جہاں جو اس نے خود چوز کیا اس جیل میں نہیں جہاں سے وہ بھاگی تھی لیکن وہ کہتے ہیں وسیعت تھی اس بچی کی وسیعت کہاں دیکھئے اس کی نوٹ بک بھی نہیں ہے اس کی جو پرس تھا جو ٹیر پہ پڑھا ہوا تھا that she used to write a diary everyday she was a poet she was a very reflective person nobody knows what is written in there it it seemed there was a hurry to get her out of here and اس کے ساتھ جو tragedy ہوئی ہے اللہ ان کو معاف کرے جنہوں نے اتنی بیزتی کی اس بچی کی کہ پاکستان military آپ سوچئے وہ ویڈیو سب کے سامنے ہے کہ کیسے انہوں نے روکا سب کو کوئی نہیں آئے گا زفرانے کے بعد انہوں نے کہا یہ ہے اب نہ body نہ evidence نہ کچھ the chapter is closed and unfortunately وہ انگلیش کی ایک stories میں آخری line ہوتی ہے and they lived happily ever after یہ ہوگا she came to this country she should have been here وہاں you took her where she escaped from ایک جب آپ کہہ رہے ہیں بلوچستان پہ occupation پاکستان آرمی کی تو آپ نے اس occupation میں جیل میں جا کے بچی کو دفنا دیا یہ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ popular کوئی نہیں ہوگی لوگ کہیں گے لیکن میں آپ سے دل سے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بچی ہمارے گھر پہ آئی یہاں بیٹھ کے دل کھول کے اس نے باتے کی جب تک اس سے کہا گیا کہ نہیں یہ غیر بلوچوں سے آپ نہ ملیں انگریز ٹائپ کے لوگ ہوں یا بلوچ ہوں یہ بھی کہا گیا تو she would not go and speak at such events and but she was a brilliant woman اس نے کیسی کیسی بڑی اہم آپ نے بات کی کہ بدقسمتی سے ہم نے کسی ایسی کرجیس عورت کو تو نہیں چھوڑا جو بول چکی میں نے دیکھا ہی نہیں یہ میں نے میں یہ تیس چالیس سال ہو گئے ہیں کینیڈا میں میں نے نہیں دیکھا جو لڑکی خود جا کے کھڑے ہو کے زبان سیکھ کے بالکل and اس کے لائر نے مجھے خط بھی لکھا about جو many articles لکھے تھے جس میں ذکر تھا کہ کتنے pressure میں وہ رہتی تھی یہ بات بھی تھی تو ہم نے اس کے ساتھ سخت نائنصافی کی کہ وہ کسی کسی بیٹی نہیں تھی وہ ہم سب کی بیٹی تھی اور ہمیں یہ جو اس کے چاہنے والے تھے ان کو ایسے ہٹایا گیا جس discussion سے بالکل اس طرح جس طرح ایک ہماری misogynist culture میں ایک عورت کے لوگ مالک ہوتے ہیں اس کی خود کوئی مرضی نہیں ہوتی بالکل اسی طرح میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ بچی جس کی ڈائری میں اس سب کچھ لکھتی تھی وہ ڈائری کہاں گئی وہ کاغذات کہاں گئے اس کا پرس جو تھا وہ کس کے پاس ہے فون کیوں گھر پہ رہ گیا کیونکہ وہ کچھ پرسن وہ کچھ ذاتی قسم کی زندگی گزارنے والی عورت تو تھی نہیں وہ تو ایک اساسہ تھی اس کی شاہدی کیا ہے اس کی باتیں کیا ہیں لیکن اس کی دنیا کو پتا چلنا چاہیے بٹ اس کی ذاتی زندگی بھی تھی آف کورس وہ اس کی دم ریسپیکٹ کرتے ہیں وہ ریسپیکٹ کرتے ہیں بہت وہ بھی پہمیں پتا ہونا چاہیے وہ بھی پتا ہونا چاہیے چونکہ وہ she was not an ordinary person and she was alone where she was right آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ان کے events بھی ہوئے ہیں اس میں نہ کوئی غم غصے کا اظہار ہم نے دیکھا نہ لوگوں نے کچھ شدت شو کی کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے it was fate to comply جیسے انگلیش میں کہتے ہیں اللہ کی مرضی جو ہونا تھا ہو گیا اگے ودو this has happened many times yes yes you know it is a فینا صاحب کو ٹرک میں ڈرگ روڈ پہ مار دیا تو we are very unfair people when it comes to women right بیٹیوں کا بیٹیوں کی بدنصیبی جو ہے اور feminist جو ہیں کینیڈا کی اور ویسٹ کی ان کی ان کو گریٹا پیاری ہے ان کو کریمہ کا نام بھی نہیں آتا اور یہ ملٹی کلچرلزم کا یہ بہت دو روخہ نتیجہ ہے تینکل this is it یہی ہے یہی تینکیو سر آج ہم نے کافی sensitive اور important موضوعات پر بات چیت کی بہت عشقی ہے وقت اندکہ نہیں چاہتا تو انوائٹنگ میں اور آپ کا شو چلتا رہے کیونکہ یہ باتیں بہت کم لوگ کرتے ہیں اور ہچکچاہت سے کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ زبان بند رکھنے سے شاید اچھی نوکری مل جائے گی نہیں ملے گی جن کے نصیب ہمارے جیسے ہوں ان کو کھل کے سامنے آنا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے خاص طور پر بیٹیوں کے معاملے بلکل ٹھیک کہتے ہیں thank you very much sir بہت بہت شکریہ خدا حفظ تارک فتح جی بہت ساری اہم باتوں پہ اظہار ارائے کر رہے تھے اور ہم نے بات چید شروع کی ریپبلک ڈے انڈیا کے حوالے سے اس کو جوڑا جو یہاں پر اس وقت پولٹیکل کلچر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹی کلچلزم ہے میں تارک فتح جی کے اس پوائنٹ سے بہت اگری کرتا ہوں کہ اصل معاملہ جو ہے وہ ملٹی ریسز کا ہے وہ سب ایکول ہیں کلچر سب ایکول نہیں ہے اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی یاد دلاتا ہوں کہ ہمارا ٹیک ٹی وی لائیو یوٹیو پر ٹونٹی فور سیمن شروع ہو چکا ہے آپ اس کو واش کر سکتے ہیں دنیا میں کہیں بھی ہوں ٹونٹی فور سیمن اس کو آپ واش کر سکتے ہیں اور آپ اس کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں آپ کانٹیبیوٹ بھی کیجئے ڈونیٹ بھی کیجئے ہمارا جو ٹیک ٹی وی ڈاٹ انفو کی ویب سائٹ پہ جا کے یا ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ جا کے ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے آپ ہمیں ڈونیٹ کیجئے ہم ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں ابھی ہم نے بہت قدم آگے جانا ہے اور آپ کے ساتھ مل کر جانا ہے میں نے کل بھی اپنے شو میں بات کی تھی کہ ہمارا یہ ساؤت ایشن ٹی وی چینل ہے جو آپ لائیو ٹونٹی فور سیمن آپ دیکھا کریں گے اور اس میں کئی طرح کے آپ کو ڈائیورس خیالات ملیں گے چونکہ یہ ساؤت ایشن ٹینل ہے اس میں ساؤت ایشن سبھی کمیونٹیوں کا نیریٹیب بھی آئے گا مگر ہماری جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے وہ وہی ہے جو دس سال پہلے تھی وہ آج بھی وہی ہے ہم ٹیررزم کے ایکسٹریمزم کے اسی طرح خلاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بنے اور خاص طور اور ہمارا اپنا جو ساؤت ایشن جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں جو ٹیررز ایلیمنٹس ہیں وہ اس پر ہم تنقید اس لیے کرتے رہیں گے کہ وہاں کی عوام کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ان پر تنقید ان کے اندر جو روگ ایلیمنٹس ہیں ان پر تنقید ہو مگر ہم ان کے جو آرٹیکولیٹس سوچ رکھنے والے کمنٹیٹرز ہیں ان کو بھی چانس دیں گے کہ وہ بھی اپنی اپینین دیتے رہیں چونکہ ڈائیلاغ نہیں رکنا چاہیے ڈائیلاغ کو چلتے رہنا چاہیے اور ڈائیلاغ کو چلانے کے ساتھ ساتھ جو غلط ہے اس کو غلط بھی کہنا چاہیے اس کی بات بھی سننے اس کا موقع بھی سننے اس کو بھی غلط کہیں چیخنے ڈھارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی جیسا کہ بہت سارے ٹی وی چینلز پہ ہوتا ہے میں یہاں پر بھارت کے ایک ٹی وی پرسنیلیٹی ان کی بہت عزت کرتا ہوں رجت جی کی ایک بات یہاں پہ ضرور دھوراتا ہوں کہ جب بات ہنس کر یا چلیے اتمنان کے ساتھ ڈیبیٹ کی صورت میں ہو سکتی ہے وہاں چلانے کی ضرورت کیوں آتی ہے آج کا بلا تقالف تیزیہ میرے ساتھ اور تارک فتح صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ لاؤ ٹی وی چینلز پہ چینلز پہ چینلز پہ نمید